بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللہ الرحمن 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 الرحیم وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ مَلْعُونِي نَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَزَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہو فی محکم کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ سَلْوَات بُلَند آواز سے پڑھئے آج کی صفح انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریقِ مذہب و ملت و مسلک و نظریات و عقائد کربالا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیبِ نظریہِ توحید کے استغاسہ پر لبیک کہنے والے غیرتمندوں کے دلوں میں موجود حرارتِ ولایتِ امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس بارس کے حضور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ وادیِ نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانان مدبر الامور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے توڑا ماحول اگر ہو سکے تو بہتر بنائیں ہمیں کٹھے ہو کے بیٹھیں جمکہ آپ بڑے متفرق سے بیٹھیں ہم منتشر سے ہیں اس طرف والے بھی ذرا زہمت فرمائیں گے اگر کوئی عذر نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو تو تھوڑا مل کے بیٹھ جائیں تاکہ بہتر انداز میں آپ سے بات جائیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ دو سیزادیوں کے احسانِ ثواب کی مجلس ہے اور آج آٹھ شوال بھی ہے اور آٹھ شوال اس شہزادی سے منصوب ہے جس کی وجہ سے آج سعادات موجود ہے میرا دل ہے کہ دونوں پہلوں پہ میں مشترکہ گفتگو کروں اس لیے میں نے جسائے مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس میں مالک ارشاد فرما رہا ہے کہ دو تین طرح سے اس کا ترجمہ مترجمین نے کیا ہے شیعہ سنی تراجم کو ملا کے بھی دیکھ لیں تو مختلف طریقوں سے کیا ہے کچھ نے یہ کہا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں کچھ نے لکھا ہے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں کچھ نے لکھا ہے کہ مرد عورتوں پر قوی ہیں یہ تینوں تراجم پیش نظر رکھتے ہوئے میں پہلا جملہ آپ کی سامحاتوں کی نظر کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہرگیس نہیں ہے کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے ہرگیس اس کا یہ ترجمہ نہیں یہ مطلب معنی یہ نہیں ہے کہ ہر مرد کو آپ ہر عورت سے افضل قرار نہیں دے سکتے اگر کوئی یہ سمجھے کہ شوہر بیوی سے افضل ہے تو اس میں بھی ہر جگہ پر یہ قانون لاغو نہیں ہوتا ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کچھ بیوییں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں سے افضل ہیں اس کی مثال میں ارز کر دیتا ہوں فیرون شوہر ہے آسیہ زوجہ ہیں مگر فیرون پہ لانت ہے آسیہ پہ رحمت ہے فیرون دشمنانے جناب موسیٰ میں شامل ہے اور جناب آسیہ یہ سمجھ لیں کہ بچپن کے زمانے میں موسیٰ کے پورے لشکر کا نام ہی آسیہ ہے اس کا ملکہ ہے ہر مرد ہر عورت سے افضل نہیں لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کمزور ہے عورت کمزور ہے عورت کمزور ہے اور اس کمزور تصور کو پیش نظر رکھ کے بندے ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں حالانکہ جتنی طاقتور نسلیں ہیں وہ کسی طاقتور عورت کی بنیاد پر ہیں میں مثال لیتا ہوں شجرے شروع ہوتے ہیں مدرچہ جی شجرے آغاز ہوتے ہیں تسلسل بابا جی گزر جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے اور پھر شجرے ختم ہو جاتا ہے ایک بندے سے ایک نسل شروع ہوئی پھر وقت گزرا تو تمام ہو گئی مثلا اولاد آدم جتنے آدمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب آدم کی اولاد ہیں پھر اس میں مختلف قبیلیں ہیں کچھ قبیلیں پہلے تھے اب نہیں ہیں کچھ اب ہیں پہلے نہیں میں مثال لیتا ہوں کہ تقشیم ہندوستان سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے لوگ جس قبیلیں میں شامل تھے اگر اس کا تذکرہ آج کیا جائے کہ آپ تو ان کی اولاد ہیں تو لوگ غصہ بھی کرتے ہیں اچھا بھی نہیں لگتا کہ جی نہیں ہم تو ان کی اولاد نہیں ہیں ہم تو شروع سے ہی ایسے ہیں یعنی یہ شروع ہوتی رہی نسلیں تو تمام ہوتی رہیں لیکن رسول کی بیٹی کی نسل کا یہ مقام ہے کہ قیامت آ جائے گی نسل فاطمہ ختم نہیں ہوگا اب جی سلامت اور یہ نسل جناب سیدہ سے چلی بیٹے سے نہیں چلی بیٹے سے نہیں چلی بیٹی سے چلی اور یہ ذہن میں رہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول پاک کے بیٹے نہیں تھے تو بیٹے بھی تو سرکار کے تھے لیکن سرکار کے بیٹے واپس اللہ نے بلا لیا اور شیعہ زونی حضرات اس بات پر غور فرمائیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی رضا کے بغیر اللہ بیٹے واپس لے لیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول راضی نہ ہو اور اللہ بیٹے واپس لے لے کیونکہ جب تک مصطفیٰ راضی نہ ہو اللہ کسی کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا رسول راضی ہوں تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے میں اس کے لیے رضا مصطفیٰ پہ ایک فکرہ میں کہوں تھا کہ بات مزید واضح ہو جائے رضا مصطفیٰ اتنی اہم ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے ہے نا جی تو کب سے ہے کعبہ کب سے ہے کعبہ زمانہ قبل از تاریخ سے ہے ابھی تاریخ کا آغاز نہیں ہوا تھا تاریخ لکھنا آغاز نہیں ہوئی تھی کعبہ تھا اور آسان کر دوں قبل از تاریخ اگر کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو میں بہت آسان کر دیتا ہوں جناب آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی کعبہ تھا اور میں اس کی تھوڑی تفصیل ارز کر دوں رضا مصطفیٰ ہی مجھے ارز کرنا ہے کہ سب سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام نے یہاں جہاں کعبہ ہے یہاں ایک خیمہ لگایا اس کا نام بیت اللہ رکھا تھا اور یہ زمین کا مرکز ہے بلکل زمین کا سینٹر ہے مرکز ہے زمین کا یہی تو وجہ ہے کہ جون کا ایک دن جب آپ کو قبلہ معلوم کرنا ہو تو آپ ایک چھڑی نصب کر کے اس کے سائے سے قبلہ کا تعین کر لیتے ہیں تو زمین کا بلکل مرکز ہے کعبہ اور بتاؤں کا ہیں اس کے بلکل اوپر بسم اللہ ہاں شاہد جی اس کے بلکل اوپر چوتھے آسمان پر بیت مامور ہے وہ بھی ایک گھر ہے بیت مامور بھی ایک گھر ہے اس گھر کی یہ شبیح ہے سلوات پڑھ لیں بلکل دوسر اجازت اجی بات دوبارہ بات ہوئی تھی رضا مصطفیٰ پر کعبہ پر بات ہو رہی تھی بیت مامور کی شبیح پر اسے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے جو بندے بیت مامور کو سمجھتے ہیں اور پھر کعبہ کو سمجھتے ہیں اور پھر شبیح کو جانتے ہیں وہ شبیح بنائیں نہ بنائیں لیکن یہ بات تاہہ ہے کہ ایک شبیح کے تواف کے بغیر حاج نہیں ہوتا یہ بات تاہہ ہے کیونکہ بیت مامور شبیح ہے کعبہ شبیح تو یہ کعبہ پہلے دن سے تھا لیکن قبلہ اللہ نے نہیں بنایا تھا قبلہ کب بنایا ہے یہ قرآن بتا رہا ہے تفصیل میں میں نہ جاؤں قرآن نے بتایا قد نرات قلبہ واجیک فِسَّمَا فَالَا نُوَلِّ جَنَّكَ قِبْلَةً تَرْزَاہَا اے میرا حبیب ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں ہم اسے قبلہ بنائیں گے جس پر تُو راضی ہے اس کا مطلب ہے کعبہ بھی اگر اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہونے کے باوجود اگر مصطفیٰ راضی نہ ہو تو کعبہ بھی قبلہ نہیں بنتا رضاِ مصطفیٰ کے بغیر اللہ کچھ نہیں کرتا بلکہ مالک فرما رہا ہے فَلَسْعُفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَاہَا ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جس پر تُو راضی ہے جب عطار رضا کے مطابق کرتا ہے تو بیٹے رضا کے بغیر واپس کیسے لے سکتا ہے اس کا مطلب ہے رسول اس پر راضی تھے کہ بیٹے لے لے بیٹی دے دے تو بجو فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی شہزادی ہے اگر اس سے پہلے بھی آپ قرآن میں مستورات کی عورتوں کی تعریف دیکھیں تو مختلف جگہ پہ ایک پوری سورہ نساء قرآن میں موجود توجہ ہے سورہ رجل قرآن میں نہیں ہے سورہ نساء قرآن میں ہے اور پھر عورتوں کے متعلق آپ اگر تعریف سننا چاہیں تو سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامحات جنت ماں کے پیروں کے نیچے تو اس کے مطلب ہے اگر بندے یہ سمجھتے ہیں کہ عورت محکوم ہی ہوتی ہے تو ایک بات یاد رکھیں محکوم ایک شوہر کی ہوتی ہے حاکم کئی بیٹوں کی ہوتی ہے اگر توجہ فرما رہے ہیں محکوم ایک شوہر کی ہے حاکم کئی بیٹوں کی ہے کئی بیٹوں کی جنت اور وہ جو شوہر حاکم ہے اس کی بھی جنت کسی عورت کے پیروں کے نیچے ہے اور پھر عورتوں کی تعریف کرتے کرتے اللہ رب العزت نے ایک مستور کا ذکر کیا چونکہ یہ لفظ عورت بھی عربی کا ہے مستور بھی عربی کا ہے نسا بھی عربی کا ہے سارے الفاظ یہ عربی کے ہیں عورت کے معنی اور ہیں مستور کے معنی اور ہیں اور نسا کے معنی کئی ہیں نسا کے معنی زوجہ بھی ہیں نسا کے معنی بیٹی کے بھی ہیں نسا کے معنی بہن کے بھی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے کہا ہے یا ایتو ان نسا و نبی اے نبی کی بیویوں آئے مباحلہ میں اللہ نے نسا کا لفظ استعمال کیا تو وہاں نسا کا معنی عورت نہیں وہاں نسا کے معنی بیٹی ہیں حالانکہ اللہ جانتا تھا بیٹی ایک ہی ہے لیکن جمع کسیگا استعمال کر کے جھگڑے کو ختم کیا تاکہ مسلمان آپس میں جھگڑے نہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں جمع کسیگا استعمال کر کے اللہ نے فیصلہ کر دیا جتنی محمد کی ہوں گی مباحلہ میں لے جائے تو نسا کے مختلف جی آپ شکریہ نوازش تو نسا کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ رب العزت نے ایک نسا کا تذکرہ فرمایا اور مالک نے فرمایا ان اللہ ہستفاں کی اللہ نے آپ کو چن لیا وطحا رکے اور آپ کو پاک رکھا پھر فرمایا وستفا کے علن نساء العالمین اور آپ کو عالمین کی نساء پر چنا ہے اگر میں اس آیت کو پیش نظر رکھوں صرف یہی آیت دیکھوں صرف یہی آیت دیکھوں تو مریم سیدت النساء العالمین کچھ یہ حضرات گھبرا گئے ہوں گے لیکن میں قرآن کی روح سے بات کر رہا ہوں اگر قرآن کی اس آیت کو دیکھوں تو مریم سیدت النساء العالمین بنتی ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وستفا کے علن نساء العالمین جو عالمین کی نساء پر چنی جائے عالمین کی نساء پر چنی جائے وہ مریم ہے اور جو مریم پر چنی جائے وہ فاطمہ ہم نے آپ کو عالمین کی نساء پر چنی جائے بڑی افضل نساء ہیں اور ایسی نساء ہیں ایسی نساء ہیں کہ بغیر شوہر کے اللہ نے انہیں ایک نبی کی ماں بنایا بغیر شوہر کے بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ شادی کے لیے کف ہونا ضروری ہے اور کف کہتے ہیں برابر کو اس کا مطلب ہے اس پورے زمانے میں مریم ایسی عورت تھی جس کے برابر کا مرد نہیں تھا افضل ہونا تو دور کی بات ہے برابر کا مرد بھی نہیں تھا اور بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی پھر اللہ رب العزت چونکہ وہ ایک واقعہ ہے پورا بات زیادہ طویل نہ ہو جائے میں اس کو شمیٹنا بھی چاہ رہا ہوں بی بی حنہ خاتون ان کی والدہ ہے ایسا ہے نا جی سارے ہلادے میرا گزارہ ہو جائے گا بی بی حنہ خاتون ان کی والدہ ہیں تو انہوں نے منت مانی تھی سوالاللہ قرآن کہہ رہا ہے منت مانی تھی سوالاللہ چلو یہ بات تو تیہ ہو گئی نا منت ماننا این اسلام ہے اب کوئی مانے نہ مانے قرآن کہہ رہا ہے کہ بی بی مریم کی والدہ نے منت مانی تھی اور منت بھی چھوٹی منت نہیں حلوے کی نہیں مانی تھی میٹھی روٹیوں کی نہیں مانی تھی سوالاللہ پھر عرض کی تھی پالنے والے بیٹا دے میں تجھے ہی دے دوں گی تیرے گھر کیسے دے دوں گی تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی بی بی مریم نے کہا تیرے گھر کی خدمت کے لیے بیٹا وقف کر دوں گی لیکن پھر جب ہوا تو بیٹا نہیں تھا پھر بیٹی تھی تو بی بی مریم کی والدہ اللہ رب العزت سے عرض کرنے لگی پالنے والے مانگا بیٹا تھا بیٹی عطا کرتی تو حکم پروردگار ہوا اپنی منت کے لفظوں پر غور کرتی تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اور گھر کی خدمت کے لیے بیٹا نہیں ہوتا بیٹی ہوتی ہے یہ بھی اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ بیٹی وہی ہے جو گھر میں رہے جو گھر میں نہ رہے وہ بیٹی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے کہا منت پوری کرو بی بی مریم نے بی بی حنہ خاتون نے بی بی مریم کو بیت المقدس میں چھوڑ دی اور بیت المقدس اگر آپ سمجھتے ہیں یہودیوں کی ملکی ہے تو نہیں اللہ کا گھر ہے پہلا قبلہ ہے قبلہ اول ہے اس میں بی بی مریم کو چھوڑ دیا اسی میں رہتی تھی مسجد میں آج کا مولوی بھی نہیں رہ سکتا مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھا سکتے ہیں مسجد میں سونا منہ ہے مسجد میں زور سے بولنا منہ ہے ہاں مسجد میں فالتو باتیں کرنا منہ ہے مسجد میں جوتوں سمیت جانا منہ ہے جو جوتوں سمیت مسجد میں نہ جا سکے وہ مولوی صاحب ہیں اور جو جوتی پہن کے مہراج پہ چلا جائے برابری کا دعویٰ کون کرے گا کون کا ایک برابر ہے کیسے برابری ہو سکتی ہے کچھ آداب مسجد ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے توجہ برمارے ہیں یعنی آزان کے علاوہ تلاوت کے علاوہ اور میں ایک بات آپ کی خدمات عالیہ میں ارز کر دوں یہ بات شیعہ سنی سارے سن لیں یہ رسول پاک کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا تھا جب بندے جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں مثلاً کل کا ختم ہے دسویں کا ختم ہے چالیسویں کا ختم ہے علاانکہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے یہ تو ایسار سواب کے لئے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے جس کا چالیسویں نہیں ہوتا وہ بندہ بخشا نہیں جاتا جس کا دسویں نہیں ہوتا وہ بندہ بخشا نہیں جاتا چالیسویں واجب صرف حسین کا ہے عام بندوں کے لیے یہ کوئی نہیں ہے ویسے یہ رسمن ہے اور پھر کچھ لوگوں کا رزق بھی اسی سے ہی چلتا ہے یہ نہ ہو تو پھر وہ سلسلہ بھی نہیں چلتا ہے یہ چالیسوں دسوں یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں اس کے بغیر بھی سلسلہ چل جاتا ہے تو رسول پاک نے فرمایا جب لوگ جمع ہو جائیں تو پھر بدی آواز والے سے قرآن نہ پڑھوایا ہاں خوبصورت آواز والے بندے سے پھر قرآن پڑھوایا کرو توجہ فرمائیے گا بیت المقدس میں بی بی مریم رہتی تھی دن رات صبح شام عداب مسجد اپنی جگہ پہ سوتی تھی اگر سوتی تھی تو وہیں سوتی تھی کھاتی تھی تو وہیں کھاتی تھی سات دن ہفتے کے تیس دن مہینے کے تین سو پینسٹھ دن سال کے مسجد میں ہی رہتی تھی اس سے آسان تعریف میرے محترم سامین میرے پاس بطول کی نہیں ہے جسے پورے سال میں ایک لمحے کے لیے بھی مسجد سے نکلنا نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں جو پورا سال مسجد میں رہے اسے بطول کہتے ہیں بی بی مریم شکریہ مسجد میں ہی رہا کرتے ہیں جب مسجد میں رہتی تھی تو پھر اکیلی ہوتی تھی ان کا کوئی دل بہلاتا تھا یہ اشیاءوں کے لیے بھی بات ہے سنیوں کے لیے بھی بات ہے قرآن میں صرف جناب یوسف کا قصہ نہیں ہے اب بندے گوھر سے سنتے ہیں جی وہ ذرا جناب یوسف زلیخہ والا قصہ سناؤ اور جو شوق سے سنتے ہیں انہیں یہ بتا دوں کہ اس میں بھی خوبصورت یوسف ہے سمجھا رہی یہ بات کی بڑا شوق ہے نا سننے گا تو اس میں خوبصورت جناب یوسف ہے کمال حسن یوسف کا کہ اللہ نے حسین کا ہے اب یہ وعد ہے آپ سے کہ جو کبھی مجلس میں نہیں بولا اگلے فکرے پہ بولے گا پتہ ابھی کیسے بنتے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے تو ایک فکرہ سن لو جسے مصطفیٰ یوں کرے وہ یوسف ہے اور جسے یوں کر لے وہ کتنا خوبصورت ہے جسے سینے سے لگا ہے اس کا حسن کیا ہوگا تو صرف جناب یوسف کا قصہ نہیں یہ قصہ بھی ہے تو بی بی مریم کی اداسی دور کرنے کے لیے کوئی باتیں کرتا تھا کون کرتا تھا جناب جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم سے باتیں کرتا تھا اب کوئی بندہ برابری کا دعویٰ کریں عیسیٰ کی امی فرشتوں کے سردار سے باتیں کرتی تھا اور کسی کی امیٰ نے کبھی فرشتے سے بات کیا اگر کسی نے کی ہے نا تو پھر کسی اور سے نہیں کی ہاں جس کے والدین بھی فرشتے سے ملے پھر کسی اور سے نہیں ملے تو پھر اس دروازے کا مقابلہ کیسے کرو گے جس پہ فرشتے نوکری کے لیے آتے ہیں تو دو مصرے میں یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں اس نے ہی بچھایا تیری زہرہ کا مسلح جو حکم چلاتی رہی جبریلِ امی ان سے مقابلہ تو نہیں ہو سکتا میں نتیجے پہ آگیا ہوں نساء کے معنی سمجھا کے میں دو فکرِ مصائب کے کو ہوں اور بات تمام ہو جائے نساء نساء چنی ہوئی نساء ہے مدرشاہ شریعہ عام نساء نہیں ہے جناب عام نساء نہیں ہے چنی ہوئی ہے وہ ہی رہتی تھی پھر ایک دن جنابِ جبرائیلِ علیہ السلام آگے میں کیا کہہ رہا ہوں سارے بولو نا اس میں سواب بھی ہے جنابِ جبرائیل علیہ السلام یہ جو انبیاء زخمی ہوتے تھے نبی زخمی ہوتے تھے تو وہ حکیم کے پاس نہیں جاتے تھے اللہ جنابِ جبرائیلِ علیہ السلام کو بیجتا تھا اور جنابِ جبرائیل آکے اس نبی کے زخم پہ پر لگاتے تھے نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا اب نبی رضی اللہ کی علیہ السلام ہے سارے نبی علیہ السلام ہیں تو پھر عاقل کی ضرورت ہے جن کے زخم فرشتوں کے پر سے ٹھیک ہو جائیں وہ علیہ السلام ہیں اور جن کے جھولے سے فرشتے کو پر مل جائیں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں پھر انہیں تو رضی اللہ نہ کہو نا پھر وہ بھی تو علیہ السلام ہیں مل کے بولو حیدری جنابِ جبرائیلِ علیہ السلام آتے تھے باتیں کرتے تھے پھر ایک دن جنابِ جبرائیلِ علیہ السلام آئے اور آکے بی بی مریم سے کہنے لگے مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو بی بی مریم بطولتی چنی ہوئی تھی لیکن پہلے ایسا کوئی واقعہ ذہن میں نہیں تھا کہ کسی بی بی کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کے بیٹا ہو جائے تو بی بی مریم اس بات پہ حیران ہو گئی اور بی بی مریم جنابِ جبرائیل سے کہنے لگی کہ مجھے بشر نے چھوا تک نہیں اس کا میں آسان ترجمہ کروں لہجہ کیا بتا رہا ہے لہجہ یہ بتا رہا ہے بی بی مریم جبرائیل سے کہہ رہے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے یہ لہجہ بتا رہا ہے تو جنابِ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں پتا لوگ کیا کہیں گے اللہ نے مجھے بیجا ہے پیغام تھا میں تو پیغام بھر ہوں میں نے پیغام دے دی آپ تم جانو اللہ جانے پھر بی بی مریم کو کوئی ملنے نہیں جاتا تھا بیٹے کے آنے کا وقت ہو گیا تو پھر جنابِ جبرائیل آگے اور کہا یہ جو تمہارا سامان ہے نا یہ اٹھا لو تو یہاں سے نکلو وہ ویرانہ جو ہے نا وہاں چلی جاؤ جلدی کر گئے ہوں بات بڑی تفصیل کی ہے یہاں بھی وہاں چلی جاؤ وہاں بیٹا آئے گا وہاں جنابِ عیسیٰ آگے تو ایک فکرہ فضیلت کا میرا دل چاہ رہا میں کہوں دونوں سیزادیوں کے درجات بلند ہو جائیں جنابِ عیسیٰ برہنہ نہیں آئے بغیر لباس کے نہیں آئے ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ آرش پہ کپڑا بنتا ہے کہ یہاں سے ملا تھا یہاں تو لیک ہی نہیں گئی بی بی کی تیاری نہیں تھی کوئی معاون ہی نہیں تھا اکیل ہی گئی تھی کپڑا بھی وہیں سے آگیا بچہ بھی وہیں سے آگیا اور لپٹا ہوا آگیا تو پھر مجھے کہنے دو مصطفیٰ کے بچوں کے کپڑوں سے کچھ کپڑا بچ گئے ہاتھ جس میں جنابِ عیسیٰ لپٹے جی بسم اللہ جنابِ عیسیٰ لپٹے ہوئے آگے جب جنابِ عیسیٰ لپٹے ہوئے آئے تو پھر اللہ نے بی بی مریم کو حکم دیا حکم یہ تھا کہ تمہارا روزہ ہے کیا کہا اللہ نے یہ گزرے نہیں ابھی لیکن ان روزوں میں اور اس روزے میں بڑا فرق ہے خجوریں کھا لے لیکن روزہ ہے یہ خجوریں کھا کے کون سا روزہ ہے فرمایا چپ کا روزہ اور کس کا مرد کا نہیں بی بی کا چپ کا روزہ توجہ وہ چپ دا روزہ دے بندے نہیں رکھ سکتے سارا دن روزہ رکھ کے بندے ٹر ٹر کرتے اور اللہ نے بی بی مریم سے رکھوا دیا چپ کا روزہ اس حال میں کہ بغیر باپ کے بیٹا دے کے روزہ رکھوا دیا چپ کا کہ بولنا نہیں اور پھر حکم ہوا کہ بچہ لے کے اب مسجد میں نہیں جانا اب بستی کی طرف جا چھپانا بھی نہیں بی بی مریم پارچے میں لپٹے ہوئے جنابی عیسیٰ کو روزہ چپ کا ذہن میں رہے چادر میں چھپا کے بستی کی طرف چلیں ایک یہودی نے دیکھا اس نے سوچا یہ مریم کے لئے عرش سے کھانے آتے ہیں کچھ بچ گیا ہوگا چلو ہم بھی لے لیتے ہیں اگر عیسیٰ کی ماں کے لئے جنت سے کھانا آئے تو کسی کو پریشانی نہیں اگر عیسیٰ کے آقا مصطفیٰ کی بیٹی کے بچوں کے جنت سے کپڑے آ جائیں تو پریشانی کیا ہے بی بی مریم چادر میں وہ چھپا کے چلیں بستی کی طرف وہ آ گیا یہودی اس نے آ کے کہا مریم چادر میں کیا ہے سوال ہو گیا نا اب بی بی کا چھپکا روزت اس نے سوال کر دی چادر میں کہ بی بی نے چادر ہٹا آ کے بچہ دکھایا دکھا دیا اس نے پوچھا کس کا ہے اب روزہ کی بلہ چھپکا جب پوچھا نہیں کس کا ہے تو بی بی نے بولنا تو تھا نہیں اس نے پوچھا کچھ کا ہے فرمایا آپ کا اس نے کہا نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی بستی کی طرف دوڑا کہنے لگا وہ جسے مقدس کہتے ہو وہ بغیر باپ کے بچہ لے آئیے سارے یہودی دوڑے آکے کہنے لگے کہاں سے لائی ہو جب ان کا سوال ہے کہاں سے لائی ہو بی بی کا چھپ کر روزہ اور قرآن لفظیں بتا رہے کہہ رہے فا اشارت الہ چھپو تو پھر اشارے ہی ہوتی ہے فا اشارت الہ بی بی نے اشارہ کر دیا کس کی طرف بچے کی طرف اچھا چلو نہیں نا سمجھ آئی تو میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں اگر بندہ یہاں سے کوئی اٹھ کے سوال کر لے کہ رجوی صاحب یہ بتائیں کہ بازو وضو میں ایسے دھونے آئی ایسے ایسے دھونے تو میں کہوں ہی اس سے پوچھ لوں بندے کہیں گے لاؤ انتھلے وہ بچوں سے کہہ رہا ہے پوچھ لوں اب بی بی مریم نے اشارہ کر دیا وہ چند تین دن کے بچے کی طرف جب بچے کی طرف اشارہ کیا انہیں اور غصہ آگیا جیسے ہی غصہ آیا کہ ایک آواز آئی انہی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں واتانی الکتاب اور اس نے مجھے کتاب دی ہے ایک سوال میرا پوچھ سن لو اور میں سلام کروں جنابی عیسیٰ جو کہہ رہے تھے کہ واتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے ہاتھ میں تھی کہاں تھی وہ وجود عیسیٰ میں اندر تھی کتاب تو پھر یہ مورخ کو عقل کرنے کی ضرورت ہے شیعوں سنیوں کا قصور نہیں ہے ہاں یہ تو جیسے پڑھایا گیا ویسے پڑھ لیا نا جب مصطفیٰ کا پسینہ آتے ہی کتاب لیا ہے تو مصطفیٰ پہ چالیس سال بعد اتری ہے توجہ ورمائیے گا وہ شب قدر آ رہا ہے لیلات القدر آ رہا ہے اس کی تفسیر پہ پھر آپ بلائیں گے پھر بتا دوں گا واتانی الکتاب مجھے علانی نبی اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے جنابی عیسیٰ نے کہہ دیا تو اب انہوں نے معافی مان لیا جب جنابی عیسیٰ بولے تو سارے یہودیوں نے معافی مان لی کیوں معافی مان لی جب پوچھو جا کے یہودیوں سے ویسے تو نہیں آپ کو بتائیں گے تخیل میں ہی پوچھ لو توجہ دیکھنا میری طرف ہے کیوں معافی مان لی ابھی یہ تراز کر رہے تھے تو انہوں نے جواب دیا ہے وہ جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے یہودی کہنے لگے اگر بطول ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی نہ مانی جائے تو اللہ لانت بھیجتا ہے ہم نے مان لی ہے کیونکہ بیٹا گواہ ہے ہمیں ماننا پڑے گی اچھا یہاں پہ بھئی توجہ ایک فضیلت کا فکرہ جس کے لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں سارا مقدمہ پڑھا ہے عیسیٰ ہے رجل قرآن کہہ رہا ہے عر رجال و قوامونہ علن نساء عیسیٰ ہے رجل مریم ہے نساء نساء کو رجل کی گواہی کی ضرورت پڑھ گئے رجل نساء کا تعارف بن گیا میں نبی ہوں یہ نساء پاکیزہ ہے رجل کی گواہی پہ نساء کا تعارف ہوا لیکن یہ جو رجل عیسیٰ ہیں ان کے بھی ایک رجل ہیں جو ان کے مثالی رجل ہیں وہ مصطفیٰ ہیں ایک مصطفیٰ کا بھی رجل ہے مصطفیٰ کا بھی مرد ہے جانتے ہو کونسا ہے مصطفیٰ کا مرد وہ ہے جس کے بارے میں رسول کہتے ہیں کل علموں سے دوں گا جو مرد ہوگا پھر حسنین رجلین حسنین دو مرد ہیں یہ چار مرد ایک جگہ چادر کے نیچے جمع تھے کہ عیسیٰ نے تعارف پوچھ لیا جب عیسیٰ نے تعارف پوچھا تو رجل کے سہارے پہ نہیں ہوا اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ وابوہ وابالوہ وابلوہ اس کا مطلب ہے وہ نساء جو کائنات کے اہم ترین رجال کا تعارف بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں اچھا یاد رکھنا حمایت سے کوئی نہیں پتا چلتا کون کتنا اہم ہے مخالفت سے پتا چلتا ہے شہدادی بطول کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کی قبر سے بھی مخالفت ہے جگہ جگہ پہ مختلف مزارات بنے ہیں کسی کوئی اطراز نہیں ہے وہاں پہ شرک ہوتا ہے بندے خود کسی راہ چلتے بندے کا مزار بنا کے وہاں سردے کرنے لگ جاتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے او ملت مسلمہ مجذوبوں کے مزارات بنا کے انہیں سجدہ کرنے والوں جنہوں نے عالمین کو سجدہ کرنا سکھایا ان کے مزار گرا دیئے گئے کسی کے دل میں کلک ہے کسی کو استراب ہے کسی کو دکھ ہے کسی کو عذیت ہے انیس سو چھبیس میں آٹھ شوال کو یہ مزارات مقدسہ ایک مزار نہیں ہے بطول کے چار بیٹوں کے بھی سیدہ عمل بنین کا بھی جناب عثمان بن مزون کا بھی وہ مزارات منہدم کر دیئے گئے گرا دیئے گئے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور یہ شہزادی کا عنوان ہی ایسا ہے اس میں لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا پڑے گا مظلومیت پڑھوں تو لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ جس مظلومہ کا ذکر کر رہا ہے کہیں کسی ظالم کا نام نہ لے دے لوگ گھبراتے ہیں اس بات سے لیکن میں اتنا ضرور ارز کروں گا تحقیق بندے خود کریں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دختر بنت رسول اللہ بڑی زخمی تھی یہ بندے پڑھتے ہیں کہ شہزادی نانا کے مزار پہ گئے تھے اور جا کے اپنے امام نانا کی قبر پہ رکھ کے کہا تھا نانا امہ بیمار ہے نہ پڑھا کرو ایسے شہزادی نے نہیں کہا امہ بیمار ہے شہزادی نے اپنے امام نانا کی قبر پہ رکھ کے کہا تھا نانا امہ بڑی زخمی ہے اور میں نے خود جائیں مقتولہ یسرب کا مطالعہ کریں اس میں آپ کو ملے گا حسن امیر نے نانا کی قبر پہ کہا تھا نانا امہ اتنی زخمی ہے جس مسلح پہ نماز پڑھتی ہے وہ مسلح سرخ ہو جاتا حقی آوازیں گولنگ ہوئیں یہی میں چاہتا تھا پھر شہزادی تین جمادی جو میں شہادت عمومن ہم مناتے ہیں اور تین جمادی جب آ جائے تو میں بالخصوص علی و علی اللہ پڑھنے والے تمام حضرات سے کہوں گا کہ تین جمادی جمادی علی پہرہ بھی دیتے رہے ایک فکرہ میں کہہ کے آپ کو سلام کرنے جا رہا کافی دیر پڑ گئے ہوں میرے محترم سننے والوں کتنی زخمی کی بطول اگلے فکرے میں آپ کو پتا چل جائے گا تین جمادی ثانی کے بعد ایک دن میرے اور آپ کے تیسرے امام جو اصنع شریف ہیں ان کو پتا ہے تیسرے امام کون ہے کریم کروالا سید الشہدہ اپنے بابا امیر المومنین کی انگلی پکڑ کے مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے اسی پہ میں سلام کر رہا ہوں چلتے چلتے اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی مٹی پہ بیٹھ گئے گھٹنوں پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر لی سسکی آنے لگی حسین کی علی بادسہ سامنے بیٹھ گئے بیٹے کا سر چوم آ اور سر چوم کے کہا حسین تیری ماں کی وسیعت ہے میرے بعد حسین مٹی پہ نہ بیٹھ حسین کیوں بیٹھ گئے مٹی پہ ذرا اٹھو آنکھیں کھولو حسین کہنے لگے بابا میں ابھی اٹھتا ہوں تعمیل حکم کرتا ہوں بابا میں ابھی آنکھیں کھولتا ہوں پتہ نہیں کون آواز بلند کر سکے کون نہ کر سکے حسین آنکھیں بند کیوں کی شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بابا میں نے ایسے آپ کی انگلی نہیں چھوڑی میں نے آنکھیں اس لیے بند کی ہیں کہ سامنے وہ بندہ آگیا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو موہ پہ مارا تھا میری دعا ہے اس ذکر کا رب مالک الملک اس مجلس سیادہ کا ثواب دونوں مرہومہ سیدہ سیزادیوں کی ارواہ کو حصال فرمائے جوار رحمت جناب سیدہ میں بلند مقام عطا فرمائے ہمیں وارث زمان کے انتظار کی آزمائش میں کامیاب فرمائے مالک الملک اپنے عمر کے مطابق وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں امام کے عوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے سرکار وارث زمان حضر اللہ فرجہ الشریف کے صدقے میں مالک الملک مرکد جناب بطول کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ربنا تقبل مننا انکام تصم العلیم بحق فاطمت الزہرہ وعابیہ وعالوہ بسم اللہ بحق فرمائے